ناظرین مارک نکولیس کرکیٹ کے موتبر آوازوں میں سے ایک حالی میں وہ ایم سی سی کی سبرائی پر فائز ہوئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ون ڈے کرکیٹ کو صرف ورلڈ کپ تک محدود کر دیا جائے اور دو طرفہ مقابلوں میں اس فارمیڈ سے احتراز بھردہ جائے مگر کرکیٹ کے قوانین واضح کرنے اور ساکھ برقرار رکھنے کا ذمہ دار میل بونڈ کرکیٹ کلب عالمی کھیل پہ ویسے ہی دسترس نہیں رکھتا جو آئی سی سی کو مویسر ہے آئی سی سی گلوبل سطح پہ کرکیٹ جلانے کا کلی اختیار رکھتی ہے اور ایم سی سی کو ایک رقیب کے نظر سے دیکھتی ہے بطور مبسر نکولیس کھیل کا جو شعور رکھتی ہیں اس کے تناظر میں یہ تجویز خاصی ناماکول دکھائی دیتی ہے کہ بلاخر ایسے فارمیڈ کے گلوبل چیمپینشپ کھیلنے کا کیا جواز بچ جاتا ہے جو دو طرف مقابلوں میں بظاہر اپنی حیثیت ثابت کرنے سے محصول نظر آتا ہے ٹی ٹوانٹی کرکیٹ کی آمد کے بعد ہر ونڈے ورلڈ کپ پہ ایک اضافی بوجھ بھی لا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ مقتصر طرز کرکیٹ کے ایک روزہ دورانیا کے بقا کا جواز بھی پیدا کرے اور یقین ہی بنائے کہ صرف ٹی وی ریٹنگز ہی نہیں ٹکٹوں کی فروخت بھی اروج بھی ہو آلیا ورلڈ کپ سے بھی یہ بیجا توقع وابستہ کی جا رہی تھی کہ پورے دورہ کی آبادی والے محصفان ملک میں ہر میچ بیسے ہی ہاؤس فل ہو جیسے آئی پی ایل کے ہنگامی سٹیڈیمز میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی مگر آئی پی ایل کا ایک فارمیڈ شائکین کے لیے ونڈے کی طرح دکت آمیس نہیں ہوتا ہے اور پھر بہشتر انڈین سٹیڈیمز کی گنجائش بھی اس قدر وسیع ہے کہ پچیس ہزار تماشائیوں کی موجودگی میں بھی خالی خالی سے نظر آتی ہیں مگر سٹیڈیمز بھرنے کو فقط مصبت پسند توقعات اور میڈیا ہائے پی کافی نہیں ہوا کرتی کھیل کو بھی اپنی سنسنی جگہ نہ ضروری ہوتا ہے اس سیاک و سباک میں یہ ورلڈ کپ تحال کوئی ایسا جوش پیدا نہیں کر پایا جو کانٹے تار مقابلوں سے جنم لیا کرتا ہے آئی میچ میں انگلینڈ کی ٹیم سیلیکشن منٹک سے والا ترتی انگلیش بولنگ اور بٹلر کی قیادت اس سے بھی بتر رہی اور یوں نیوزیلینڈ نے ایک مناسب عدف کا تھا تھا اڑا کر رکھ دیا پاکستان کے خلاف ڈچ بولنگ نے شروع میں ایک اپسیڈ کی امید پیدا سی کی مگر ڈچ بیٹنگ اس توقع کا بوجھ نہ اٹھا پائی جنبی آفریق کی بیٹنگ نے ایک ایننگ میں سیلیکشن بولنگ کے خلاف ڈھائی ٹی ٹوائنٹی ایننگ کھیل دالے مگر سیلیکشن جواب تشنہ تکمیل لے گیا انتظامی اعتبار سے بھی معاملات زیادہ متاثر کن نہیں تھا ایسا اللہ کے آؤڑ فیلڈ ایسی آب ہو گیا نکلی کہ اس نے میچ سے زیادہ کھلاڑیوں میں حصے راہ پیدا کیے رکھا کہ وہ فیلڈنگ کرتے وقت میچ بچانے کو پیش نظر رکھیں یا اپنے آپ کو اگر آئی سی سی حکام اور میچ ڈیفری جوگل سرن آت اسے عالمی میارات کے این مطابق قرار دیتے وقت یک سر مطمئن نظر آئے کوبٹ کے بعد کرکیٹ کلنڈر جس بوران سے گزرا اس کی تفہل یکی بات دو ٹی ٹوائنٹی ورلکپ تیار کرنے میں ونڈے کرکیٹ منظر عام سے غائب ہو گئی تھی اور ونڈے ورلکپ آتے ہی ایک ایسا گھنسان پڑھا کے جس کے پیش نظر سبھی ٹیمیں پچھلے چند ماہ ونڈے کرکیٹ کے بخار میں مبتلا رہی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی ایک انجریز دیکھنے کو ملی اور بیشتہ ٹیمیں اپنے کلیٹی چہروں کے بغیر گلوبل ایونٹ تک پہنچی سو اگر انجریز کے بادر یوں ہر ٹیم پہ منڈلا رہے ہوتے تو شاید زیادہ مصاب کہتی کرکیٹ دیکھنے کو مل سکتی تھی تحال چنہی کے سباب باقی سبھی گنیوز پہ رنس کی گنگا بہتی رہتی ہے اور جب حالات یوں بلے بازی کی جانب داری کر رہے ہو تب یک طرفہ مقابلے زور پکڑتے ہیں اور کمزور ٹیموں کے امکانات مان تر ہو جاتے ہیں سو ابھی تک سری لنکا بنگلہ دیش اور افغانستان کہیں کوئی حیرت کا سامان پیدا نہیں کر پائے افغانستان کی کیکڑ پچھلے چند بارسوں سے بہت پردوش رہی ہے اور ان سے توقعات جوڑنے والوں کی تعداد بھی روز پر روز بڑھوتری پہ مائل ہے مگر ابھی تک وہ بڑے ایونٹس میں کسی بھی حریف کے لیے لمائے فکریہ بننے سے گورے زائیں کہ راشد خان بھی ٹاپ ٹیموں کے خلاف وہ ہتھیار نہیں بن پائے جو ٹی ٹوئنٹی فرنچائز کرگیڈ میں ان کی شہرت ہو چلی تھی اگرچہ سری لنکا اپنے بولنگ کے توفیل پہلے ہی پریشان تھا ورلڈ کپ سے اینڈ پہلے اصارنگا کی انجری نے اس پہ ایک اور گھاو ڈال چھوڑا جبکہ بنگلہ دیشی کرگیڈ اپنے انتظامی مسائل اور غیر منتقی ٹیم سیلیکشن کے سبب اس بار بھی کوئی تاثیر پیدا کرنے سے محروم نظر آتی ہے مارک یا نکونس کی تجریز بھلے ہی کتنی بھی ناماکول کیوں نہ ہو ان کے خدشات بیرحال بجائیں اور تحالی بول کپ ان کا جواب دینے سے خاصر رہا ہے مگر این ممکن ہے کہ شیڈیول جون جون آگے بڑے شاید پیچز کے مزاج میں کچھ بدلا ہو آئے بلے بازوں کے یک طرفہ بردری کم پڑے اور شاید چھوٹی ٹیمیں بھی کوئی اپسیٹ رچا کر اس فارمیڈ میں نئی روح پونک سکیں نظرین حب تک کے لئے اتنا ہی تب تک کے لئے خداحافظ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوتے اسے ضرور سبسکرائب کرنا